اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے زبان پر کرم اے طیب اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں ہے اگر وہ مومن نہیں ہے اگر اس کے دل میں ایمان کی دولت نہیں ہے تو اللہ کی قسم اس شخص سے زیادہ فقیر اس شخص سے زیادہ مسکین اور اس شخص سے زیادہ بیچاروں کو اور نہیں ہو سکتا ہے ابو طالب کو ایمان کی دولت نصب نہیں ہوئی اور آپ کا انتقال ہوا تو کفر پر ہوا ارتداد کسے کہتے ہیں شاید بہت سے ماں و بہنوں کو نہ معلوم ہو ارتداد کا انمانہ ہوتا ہے کہ اسلام سے پھر جانا اسلام کو چھوڑ دینا اور کسی دوسری مذہم میں داخل ہو جانا کسی اتاوہ کی میں بات کر رہا ہوں اتاوہ میں اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو میرے بھی یہ خواہش ہے لیکن اگر یہ خبر سچی ہے تو ہمارے کانوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے یہ فتنہ ہمارے شہر میں داخل ہو چکا ہے ہمارے مغلہ میں داخل ہو چکا ہے ہمارے علاقوں میں داخل ہو چکا ہے ہمارے گلیوں میں بلکہ ہمارے بہت سے گھروں میں داخل ہو Cathy ہمارے یہاں دین تعلیم بلکل بھی نہیں ہیں آج ہماری ماں و بہنیں جانتی نہیں کہ اللہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور قرآن کیا چیز ہے صحبے کرام کیا ہیں وہ نہیں جانتی اور جن میں پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے جن ہے پردے کا کوئی صلیقہ نہیں ہوتا جن کے یہاں پردے کا کوئی تصور نہیں ہوتا ان اسکولوں پہ جا کر آج ہماری ماں و بہنیں پڑھ رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ کس طرح اسلامی بچیوں کو اسلامی لڑکیوں کو ہماری ماں و بہنوں کو اسلام سے دور کیا جائے خبر کیا کفار کی جانت سے غیر مسلموں کی جانت سے خاص کر لڑکوں کی جانت سے اسلامی ماں و بہنوں کو پیار و محبت کی پٹی پڑھانا دیرے دیرے دونوں میں دوستی ہوئی اور اس کے بعد دوستی کے بعد معاملہ آگے پڑھا پیار محبت تک چلا گیا اور اگر یہاں تک تھو یا تب بھی غنیمت ہوتی لیکن آگے جب میں نے بات سنی تو میرے ایروپٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ بچی جس کی عمر بمشکل بیس اکیس سال ہوگی جو ابھی بمشکل بیس اکیس سال کی عمر میں ہے یعنی بالکل نوجوان لڑکی جس کے تعلق سے ماں باپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بیٹی جاتی ہے اسکول میں پڑھتی اور پڑھ کر واپس گھر آ جاتی ہے مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس لڑکی نے اس کافر لڑکے کے ساتھ جس سے اس کو محبت ہو گئی تھی اور جس نے اس کو اپنی جال نفسہ لیا تھا اپنی محبت کے جال میں اس لڑکے سے چکے سے نکاح کر لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده اللہ فلا مغلل ومن يغلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صل الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيْوَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَضُوٌ مُّبِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قُلُّكُمْ رَاعِنْ وَقُلُّكُمْ مَسْئُولُنَا عَنْ رَعِيَّتِهِ سب سے پہلے ہم اللہ بو عالمین کا بے حد شکر عدا کرتے ہیں کہ جس نے ہم تمام بنی آدم کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی بلکہ اتنی نعمتوں سے نوازا کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گرنا چاہیں ان کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہمارے قلم آجز آ جائیں گے ہمارے زبانے تھک جائیں گی لیکن اس کے باوجود ہم کبھی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے کبھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَ وَبِشْمَارِ دُرُدِ السَّلَامِ نَازِلُ ہُو تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر بالخصوص امام کائنات رحمت العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ مسل علیہ و بارک وسلم اور اس کے بعد میں آپ تمام ماں اور بہنوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دل جمعی کے ساتھ اور احسن طریقے سے فضیرت الشیخ جناب مولانا عبد الرحمن صاحب سلفی اٹاوی کو سمات فرمایا یقینا شیخ نے بہت امدہ خطاب کیا اور ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی کہ جس موضوع پر گفتگو کرنا جس موضوع پر بولنا اور معاشرے میں جس کو عام کرنا وقت کی اہم ضروریات میں سے ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج ہماری بہت سے ماں اور بہنیں ان جادوگروں کے چکر میں پڑھ کر اپنے دین و ایمان کو برباد کر دیتی ہیں نہ انہیں دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تقریروں سے زیادہ سیادہ استفادہ کریں اور اپنے عامال کی اصلاح کریں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع نہایت ہی احمد کا حامل ہے اور وہ موضوع ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے چنگل میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ بعالمین نے ہمیں اس دنیا میں بے حد اور بے شمار نعمتوں سے نبازا ہے ہمیں اللہ بعالمین نے سب کچھ آتا کیا ہے لیکن ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نعمت اسلام ہے اگر آج ہمارے زبانوں پر اسلام کا کلمہ موجود ہے اگر آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو یقین جانے یہ اللہ بعالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جس کے پاس دنیا کی پوری دورت ہے جس کے پاس دنیا کی ساری خزانے جس کے پاس ہیں جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے وہ دنیا کی ہر نعمت سے استفادہ کر رہا ہے اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے زبان پر کرمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں ہے اگر وہ مومن نہیں ہے اگر اس کے دل میں ایمان کی دولت نہیں ہے تو اللہ کے قسم اُش شخص سے زیادہ فقیر اُش شخص سے زیادہ مسکین اور اُش شخص سے زیادہ بیچاروں کو اور نہیں ہو سکتا ہے یقین جانے اگر ہمارے پاس دنیا کی کوئی بھی دولت نہ ہو اگر ہمارے ہاتھ پہنٹوٹی ہوئے ہوں اللہ نہ کرے اگر ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اگر ہمارے پاس پر کلمہ طیبہ لا الہ الاللہ محمد رسول اللہ موجود ہو تو اللہ کے قسم ہم بہت بڑے امیر ہیں ہم بہت بڑے دل والے ہیں اور ہم بہت بڑے مالدار ہیں یہ کلمہ یہ اسلام یہ بہت بڑی دولت ہے یہ جس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی فقیر نہیں رہتا پھر وہ کبھی بھی مسکین نہیں رہتا جس شخص کو یہ دولت نصیب ہو جائے وہ شخص بہت ہی خوش قسمت ہوتا ہے اور بہت خوش نصیب ہوتا ہے یقین جانے یہ اتنی بڑی دولت ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں نے اس دولت کی خواہشہ کی کتنے لوگوں نے اس دولت کی طلب کی اس دولت کی خواہشہ کی لیکن ان کو اللہ العالمین نے یہ دولت نصیب نہیں کی یہ دولت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مطالب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ کا ساتھ دیا اسلام کو آگے پڑھانے میں آپ کی مدد کی لیکن اس کے بابوجود آپ کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی ابو طالب کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی اور آپ کا انتقال ہوا تو کفر پر ہوا لہٰذا اگر آج ہمارے پاس یہ دولت موجود ہے اگر آج ہم ایمان والے ہیں اسلام والے ہیں تو یقین جانے یہ اللہ و عالمین کی بہت بڑی دولت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اس کا احسان ہم جانے لیکن بڑھائی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری فتنیں موجود ہیں آج ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری گمراہییں موجود ہیں جہاں بہت ساری آزمائشیں ہمیں اور آپ کو درپیش ہیں انہی میں سے آج ایک بہت بڑا فتنہ جس کو آج خاص طور سے ہماری ماں بہنیں سمجھ نہیں پا رہی ہیں وہ فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ ارتداد کسے کہتے ہیں شاید بہت سی ماں و بہنوں کو نہ معلوم ہو ارتداد کا انمانہ ہوتا ہے کہ اسلام سے پھر جانا اسلام کو چھوڑ دینا اور کسی دوسری مذہب میں داخل ہو جانا کسی دوسری مذہب کو قبول کر لینا اسلام کو چھوڑ کر اس کو کہتے ہیں ارتداد یعنی انسان اللہ کا منکر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو جائے وہ قرآن کو جھٹلا دے وہ ایمان کو جھٹلا دے آخر کو جھٹلا دے وغیرہ وغیرہ تو ان تمام چیزوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے اور آج یقین جانے ہمارے معاشرے میں آج یہ وبا بہت تیز سے فیل رہی ہے آج ہم بھروں میں رہتے ہیں آج ہماری ماں بہنیں وہ ان سب تینوں سے باقب بے خبر ہیں بلکل انہیں نہیں معلوم کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج بہت تیز سے ہمارے معاشرے میں یہ وبا فیل رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کتنی تیز سے ہی وبا فیل رہی ہے کہ صرف ممبئی میں صرف ممبئی میں ایک مہینے میں تیرہ کیسز ایسے درج ہوئے کہ جس میں تیرہ لڑکیاں جو کل تک نمازیں پڑھتی تھی جو کل تک روزیں رکھتی تھی جو کل تک اللہ کا اقلال کرتی تھی جو کل تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتی تھی انہوں نے تیرہ مسلمان بچیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ایمان کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گئی مردد ہو گئی نعوذ باللہ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پونے میں ایک مہینے میں صرف ایک مہینے کی بات کر رہا ہوں صرف ایک مہینے میں پیتالش کیلے سے درج ہوئے کہ جس میں پیتالش ہماری بہنوں نے ہماری ماں اور اسلامی بچیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا کفر کو اپنا دیا اور اللہ کو بھول گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئی اسمہاراللہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں ارتداد کی وبا فیل رہی ہے اور اگر میں آپ کو بلکل تازہ ریکوڈ دوں تو صرف اگست جو ابھی ایک مہینے پہلے گزر آئے اگست کی ریکوڈ ہے کہ ممبئی کے علاقے میں ممبئی کے علاقے میں بیس کیسز ایسے درج ہوئے جس میں بیس لڑکیوں نے یہ درج انہوں نے یہ اپیل دائر کی کہ وہ اسلام کو چھوڑنا چاہتی ہیں اور کافروں سے شادیاں کرنا چاہتی ہیں صرف ایک مہینے میں افضل اندازہ لگائیں اگر صرف ایک مہینے میں پونے میں پیتالیس کے ایسے درج ہو رہی ہیں جس میں پیتالیس لڑکیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں ارتداد کی فتنے کا شکار ہو رہی ہیں اور اگر صرف ممبئی میں ایک مہینے میں کبھی تیرہ لڑکیاں اور کبھی ایک مہینے میں بیس لڑکیاں سلام کو چھوڑ رہی ہیں تو ذرا تصور کریں پورے علاقے میں پوری ایم پی میں پورے مہاراشر میں اور چی طرح پورے بھارت میں پوری انڈیا میں کتنے کیسز ایسے روزرہ درج ہوتے ہوں گے کتنی سائے لڑکیاں ایک مہینے میں سلام کو چھوڑتی ہوں گی اور خیر آباد کہہ دیتی ہوں گی سلام کو اور کف کو اپنا لیتی ہوں گی یہ سب تو دور کی مثالیں ہیں اور دور کی رپورٹ ہیں اگر میں آپ کو ابناوہ کی رپورٹ بتاؤں مجھے کسی نے یہ خبر دی اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو یہ سچی نہ ہو لیکن اگر یہ خبر سچی ہے تو یقینا ہمارے کانوں کو کھلنے کے لیے کافی ہے ہمارے سودے دلوں کو جگانے کے لیے کافی ہے اٹاوہ کی رپورٹ مجھے یہ ملی کہ صرف اٹاوہ میں اب انتب پہنوالی میں سو کیسز ایسے درج ہیں ایک دو بیس تیس نہیں بلکہ پورے سو کیسز ایسے درج ہیں جس میں سو لڑکیاں وہ کفار سے شادیاں کرنا چاہتی ہیں وہ کفار سے نکاح کرنا چاہتی ہیں اور اسلام کو چھوڑ دینا چاہتی ہیں صرف اٹاوہ کی میں بات کر رہا ہوں اٹاوہ میں اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو میرے بھی یہ خواہش ہے لیکن اگر یہ خبر سچی ہے تو ہمارے کانوں کو کھلنے کے لیے کافی ہے یعنی کوئی بہن ہمارے یہ نہ سوچے کہ یہ فتنہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے یا فتنہ ہمارے شہر میں نہیں ہے نہیں یہ فتنہ ہمارے شہر میں داخل ہو چکا ہے ہمارے مغلم میں داخل ہو چکا ہے ہمارے علاقوں میں داخل ہو چکا ہے ہمارے گلیوں میں بلکہ ہمارے بہت سے گھروں میں داخل ہو چکا ہے لیکن ہم بے خبر ہیں ہم خواہ بے خربوش میں سو رہے ہیں ہم نیند تی گھولی کھا کر سو رہے ہیں ہمیں کچھ خبر ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ایک بات اور غور کریں کہ یہ وہ کیسز ہیں جو صرف درج ہو رہے ہیں جو درج ہو رہے ہیں جو ریپورٹ کیے جا رہے ہیں کتنے سارے کیسز ایسے ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں کی جاتے جو درج ہی نہیں کی جاتے کتنی ماں اور بین اسلامی ماں بین اسی ہیں جو اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں اور حکومت کو ان کا کچھ اتفتہ نہیں ہوتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وبا ارتداد کی جوابا ہے یہ بہت اتنی سے ہمارے معاشرے میں پیلتی جا رہی ہے اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ارتداد کے پیچھے کیا اسباب ہیں یعنی کیا وجوہات وہ ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر یہ وبا ہمارے معاشرے میں اس تیزی سے فیر رہی ہے سب سے پہلی چیز اگر کوئی وجہ سجنے آتی ہے تو وہ ہے دینی تعلیم کی کمی آج ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے دنیاوی تعلیم کے لیے تو پھر بھی ہمارے ماں باپ کچھ محنتیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں خود پڑھ رہے ہیں لیکن دینی تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے اور خاص کر ہماری ماں اور بہنوں ان کو دینی تعلیم بلکل نہیں مل پاتی ان کو دینی تعلیم بلکل نہیں مل پاتی یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلام سے دور رہیں گے ایمان سے دور رہیں گے جب ہمیں ایمان کے بارے میں کچھ بتانا ہوگا جب ہم اسلام کے بارک نوڑ ways نہیں ہوگی تو پھر ہم ہمارے لئے اسلام کو چھوڑ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ہمارے لئے اللہ کا انطار کر دینا نعوذب اللہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی آج بہت تهدی سے یہ وغا فیل رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس علم کی بہت کمی ہے دینی تعلیم ہمارے بلکل بھی نہیں ہے آج ہمارے ہاں دینی تعلیم بلکل بھی نہیں ہیں آج ہماری ماں بہنیں جانتی نہیں کہ اللہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور قرآن کیا چیز ہے صحبہ کرام کیا ہیں وہ نہیں جانتی لیکن میں آپ کو بتاؤ تو میں خود ایسی بعض بچیوں کو جانتا ہوں جنہیں یہ نہیں معلوم کہ آدم علیہ السلام کون تھے آدم علیہ السلام جو ہمارے پہلی باپ تھے جو پہلے نبی اور رسول تھے جو پہلے نبی تھے بہت سے ہماری ماں و بہنوں کو ہماری بچیوں کو جن کو میں خود جانتا ہوں ان کو یہ نہیں معلوم کہ آدم علیہ السلام کون تھے وہ اپنے پہلے باپ کو پہلی اپنے پہلے والد کو نہیں پہچانتی وہ جانتی نہیں کہ یہ کون ہے یہ کون صحابی تھے کون تھے یا ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے وہ کچھ نہیں جانتی بہت سے ماں بہنیں ایسی ہیں جو یہ نہیں جانتی کہ صحابہ کرام کون ہوتے ہیں یہ کسے کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو نہیں جانتی انہیں کچھ نہیں معلوم وہ نہیں جانتی کہ جبریل کون ہے تو جب ہماری ماں بہنوں کو دین کی جو بیسک نالج ہے وہ نالج نہیں ہوگی جو گنہ دی معلومات جو ہوتی ہیں اگر گنہ دی معلومات سے ہی ہماری ماں بہنیں بے خبر رہیں گی تو پھر جو دین کی جو گہری چیزیں ہوتی ہیں جو دین کی اندر کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان کو بدرجہ علا نہیں معلوم ہوں گی تو ایسی لڑکیاں ایسی ماں بہنیں جن کو دی کی نولیج نہیں ہے جو ایک ایسے معاشرے میں جی رہی ہیں جس معاشرے کے اسلام سے عمر کوئی تعلق نہیں ہے جو ایک ایسے معاشرے میں جی رہی ہیں جو معاشرہ اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان ہیں لیکن اس کے تمام کام اندو والے ہیں جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ان کے لیے دی کو چھوڑ دینے کوئی آسان کام نہیں ہوگا بلکہ میں اگر آپ کو اٹاوہ کی رپورٹ بتاؤں کہ اٹاوہ میں کس طرح دین سے دوری ہے تو اٹاوہ کے پاس میں ہی اٹاوہ کے اندر ہی ایک گاؤں ہیں ایک گاؤں ہے امرت پرہ میں نام نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن بتانا ضروری ہے تاکہ آپ جان سکے کہ خود ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور ہم خود کس ماحول میں جی رہے ہیں اور کس سوسائیٹی میں ہم جی رہے ہیں امرت پرہ کی بات ہے خود میرا آنکھوں دیکھا حال ہے وہاں پر دین صرف ایک نام بن کر رہ گیا ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کا اسلام پر کوئی عمل نہیں ہے میں وہاں پر ایک دو مرتبہ وہاں پر جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہوا میں جمعہ پڑھانے گایا آپ یقین جانے میں پہنچا جب جمعہ کا ٹائم ہو چکا تھا ازان کا وقت پہنچ گا تھا اور مسجد کے باہر جا کر دیکھا تو مسجد میں تارہ لگا ہوا ہے مسجد میں تارہ لگا ہوا ہے لوگ بے خبر ہیں انہیں جمعہ سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے عام دور میں تو وہاں پر نماز ہوتی ہی نہیں ہے مسجد بیران رہتی ہے مسجد وہ بیران رہتی ہے لیکن جمعہ میں کم از کم مسلمان آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے جمعہ میں کم از کم نماز پڑھتا ہے انسان جمعہ کی نماز نہیں چھوڑتا لیکن وہاں پر میں پہنچا تو جمعہ کے وقت وہاں پر تارہ لگا ہوا ہے اور لوگ اپنے خروں میں آرام کر رہے ہیں کوئی کھیت میں گیا ہے تو کوئی کئی اور گیا ہوا ہے میں گیا لوگوں کو بلایا تعالیٰ کھنوایا پھر اس کے بعد ایک ایک گھر میں جا کر لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کی بندو آج جمعہ کا دن ہے کم سے کم آج تو آ کر نماز پڑھ لو کم سے کم آج تو اللہ کو یاد کر لو تب وہ لوگ آئے آدھے گھنٹے تاخیر سے نماز کا وقت ہوا اور نماز کھڑی ہوئی مختصر خدبہ دیا نماز ہوئی اور پھر لوگ چلے گئے یہ حال ہے خود ہمارے اٹاوہ پہا لہیے خود ہمارے اٹاوہ میں اتنی زیادت جہالت ہے کہ لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اور ہم کے سجایٹی میں جی رہے ہیں ہمارا اسلام سے اتنا رشتہ ہی نہیں بچائے ہمیں آج صرف نام کے مسلمان رہے گئے ہیں کام کے مسلمان ہم نہیں ہیں آج اسلام صرف ہمارے زبانہ تک محدود ہو کر رہ گیا ہے ہمارے آمان سے آپ کو پھر ہی بھی اسلام نظر نہیں آئے گا تو میں کہہی نہ ہی چاہ رہا تھا کہ سب سے بڑی وجہ کر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ آج ہم دین سے بہت دور ہیں اور جب ہم دین سے دور ہوں گے تو پھر ہمارے لئے دین کو چھوڑ دینا کوئی آسان بات نہیں ہوگی اگر آج ہمیں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں اگر آج ہماری ماں و بہنوں کے اندر دنداری موجود ہے تو یقیناً ان کو لگے گا کہ کوئی لڑکی کوئی ماں کوئی بہن کیسے اسلام کو چھوڑ سکتی ہے کیسے اللہ کا انکار کر سکتی ہے کیسے قرآن کا انکار کر سکتی ہے کیسے قیامت کا انکار کر سکتی ہے لیکن ایسا ماحول جہاں پر ایسی ماں بہنیں رہ رہی ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا جنہیں ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا جو اللہ کو نہیں پہچانتی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی ان کے لئے اسلام کو چھوڑ دا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تو یہ سب سے پہنی وجہ ہے اسی طرح ایک دوسری وجہ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ جو مخلو تعلیم جو ہمیں دی جا رہی ہے آج جو ہماری ماں بہنیں ایسے اسکول اور پولیجز میں جا کر پڑھ رہی ہیں جہاں پر مخلو تعلیم ہوتی ہے یعنی لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے اسلام کو چھوڑ جانے کی اسلام کو خیر عباد کہہ جانے کی اور ارتداد کے فتنے کا شکار ہو جانے کی آج کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں جو ایسے اسکول اور پولیجز میں پڑھ رہی ہیں جو کفار کے اسکول ہیں جو کفار کے اسکول ہیں اور جن میں پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے جنہیں پردے کا کوئی صحیحہ نہیں ہوتا جن کے یہاں پردے کا کوئی تصور نہیں ہوتا ان اسکولوں میں جا کر آج ہماری ماں بہنیں پڑھ رہی ہیں اور آج ہمارے ماں باپ بلکل بے خبر ہیں انہیں نہیں معلوم کہ ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری بچیاں ہماری لڑکیاں کیا پڑ رہی ہیں کیا کر رہی ہیں انہیں کچھ نہیں بتا یقین جانے آج ہمارے کالیجز میں آج ہمارے سکول میں آج ہماری ان کفار کے سکولوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ شبی کی تعلیم دی جا رہی ہے کفر کی تعلیم دی جا رہی ہے اگر میں آپ کو اٹاوا کی ریکوڈ بتاؤں اٹاوا کی میں آپ کو خبر دوں تو خود اٹاوہ میں یہ ماحول ہے یہ حال ہے میں ایسی بچیوں کو جانتا ہوں ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں کہ جو اسکول میں پڑھنے جاتی ہیں تو فارک اسکول میں اٹاوہ کا مشہور اسکول ہے اسکول میں پڑھنے جاتی ہیں اور پڑھنے کے بعد جب پڑھائی شروع ہوتی ہے اور شروع ہونے سے پہلے جو پریئر ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے اسکولوں میں جو مسلمان اسکول ہیں وہ اس میں لب پہ آتی ہے دعابان کے تمنہ میری یا کسی اور طرح اسی طرح اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں یا کوئی سورتیں وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں تو فارک اسکولوں میں پڑھائی ہوتی ہے تو انہوں میں ظاہر سی بات ہے یہ چیزوں تو نہیں پڑھائی جائیں گے انہوں میں پڑھائی جاتا ہے تو شرک اور کف پڑھائی جاتا ہے یعنی جب اسکول میں پڑھائی ہوتی ہے تو تمام کے تمام لڑکیاں تمام اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں ہاتھ بانتے ہو جاتے ہیں اور مجھے یہ جنگر تعجب ہوا حیرت ہوئی کہ جو لڑکیوں جو بچیوں ان سکول پڑھنے جا رہی ہیں ان کالیزیں پڑھنے جا رہی ہیں انہیں یہ تک نہیں پتا کہ یہ چیز درست نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ہم بھی سکول میں جاتے ہیں کالیز میں جاتے ہیں تو ہم بھی روزانہ کھڑے ہو کر جب پیرہ ہوتی ہیں تو ہم ایسے ہاتھ بانتے ہیں ایسے ہاتھ بانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ میں جھکنا ہاتھ جوڑنا عدب سے کھڑے ہونا جھکنا یہ شرک ہے یہ شرک ہے کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے اور آپ جانتی ہیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ لا یاغفر انجش رکبی ویاغفر مادون ذالک المنجشا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان شرک الظلم العظیم کہ اس روح زمین پر اس کائنات میں اگر سب سے بڑا گناہ کوئی ہے اگر سب سے بڑا ظلم کوئی ہے تو وہ شرک ہے اور آج ہماری مائیں بہریں بچیاں اسلامی لڑکیاں وہ اسکولوں میں جا کر کولیجن میں جا کر شرک کر رہی ہیں انہیں خود نہیں معلوم وہ معذور ہیں کیونکہ انہیں بتایا ہی نہیں گیا انہیں سکھایا ہی نہیں گیا ان سے کسی نے کہا ہی نہیں کہ یہ شرک کیا ہوتا ہے کفر کیا ہوتا ہے انہیں کچھ نہیں معلوم وہ معذور ہے لیکن وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کو ایسے سکولوں میں بھیج رہے ہیں ایسے کولیجن میں بھیج رہے ہیں تو بتائیں کیا قیامت کے دن گھنگی پکڑ نہیں ہوگی کیا قیامت کے دن اللہ معالمین ان سے پسطہ نہیں کرے گا ہمیں ہشار رہی کے ضرورت ہے زیادہ بچیوں کو پڑھانے کے چکر میں ہم ان کے ایمان کا سودھا کر جاتے ہیں ہم ان کے دین کا سودھا کر جاتے ہیں ہم ان کے اسلام کا سودھا کر جاتے ہیں یقینا آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں کوئی نہیں رکھتا آپ کو لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر پڑھائیں ایسے سکولوں میں ہرگز نہ بھیجیں کہ جہاں پر کفار کے لڑکے لڑکیاں ساتھیں پڑھتے ہوں جہاں پر مغروب تعلیم کا نظام ہو جہاں پر کمبائن پڑھائی ہوتی ہے ایسے سکولوں میں کبھی بھی اپنے بچیوں کو نہ بھیجیں ان کا ایمان ان کا دین ان کا اسلام یہ زیادہ اہم ہے ان کی پڑھائی سے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اپداد کیفت نے کی کیونکہ آج ہماری ماں بہنیں ایسے کام کر رہی ہیں بفریہ شرکی آمار کر رہی ہیں لیکن انہیں خود نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے اور جب وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں ان کے ساتھ اڑتی بیٹھتی ہیں تو بھی کسی اینک میں اڑھل جاتی ہیں اور اسی طرح ایک تیسری بہت بڑی ارتضاق کی وجہ وہ یہ ہے کہ آج آج پورے انڈیا لیبل پر منظم طریقے سے ایسی کمیٹیاں موجود ہیں جو منظم طور پر سسٹیمیٹک یہ کام کر رہی ہیں ان کا اہم یہی ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ کس طرح اسلامی بچیوں کو اسلامی لڑکیوں کو ہماری ماں و بہنوں کو اسلام سے دور کیا جائے ان کو ایمان سے دور کیا جائے ان کو اپنے اللہ سے دور کیا جائے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے کس طرح ان کا اسلام سے رہا توڑا جائے اور کس طرح ان کو اپنے دین و مذہب میں داخل کیا جائے آج ایک بہت بڑے تیمانے پر یہ باقاعدہ و منظم طریقے سے سسٹیمیٹک یہ کام ہو رہا ہے بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤ تو بنگال میں باقاعدہ کھلن کھلن یہ نعرہ لگایا گیا کھلن کھلن یہ نعرہ لگایا گیا کہ بہو لاؤ اور بیٹیاں مچاؤ اس نعرے کا مطلب جانتی ہیں آپ کیا ہے اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اسلامی ماں بہنیں ہیں ان کو اپنے چنگل میں فساؤ ان کو اپنی محبت کے جالے فساؤ ان کو پکڑو ان کو اپنے مذہب میں داخل کرو اور جو اپنی بیٹیاں ہیں یعنی جو کفار کی لڑکیاں ہیں ان کی حفاظت کرو ان پر نگرانی رکھو ان کی دیکھ رہے کرو ان کو کہیں مجانے دو لیکن جو کفار جو اسلامی ماں بہنیں ہیں ان کو اپنے چنگل میں فساؤ باقاعدہ ملزم طریقے سے کام ہو رہے ہیں بلکہ کھلن کھلن نعرے لگایا جا رہے ہیں تو ہمیں بہت ہی سترک رہنے کے ضرورت ہے کہ تاکہ ہم بھی اس فتنے کا شکار نہ ہوں تاکہ ہم بھی اس فتنے میں کہیں نہ پڑ جائیں یہ تین وجہ جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں آئیم آگے چلتے ہیں ایک اور بہت بڑی وجہ ایک اور بہت بڑی وجہ کہ جس کے ذریعے آج ہمارے ماں بہنیں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں اور ارتداط کا شکار ہو رہی ہیں اپنے رب کو بھول رہی ہیں قرآن کو بھول رہی ہیں وہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بچوں کو اسلامی تربیت رہی دی جا رہی ہے پر نہیں کر رہی ہیں وہ اسلامی دھنگ پر اپنے بچوں کو پال پوچھ نہیں رہی ہیں بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ جیسے بھی وہ میرا بچہ بس بڑا ہو جائے میری ٹینشن ختم ہو جائے یاد رکھیں اسلامی طریقے پر اپنے بچوں یا بچوں کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہر ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے یہ ہمارا فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہیں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے مطالق سے والے کے جائے گا امام اپنی رعایہ کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے مطالق سے والے کے جائے گا آدمی اپنے گھوالوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے مطالق سے والے کے جائے گا اور عورت اپنے خاون کے گھر میں اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے وَحِيَ مَسْئُولَ دُنَانْ رَعِيَتِهَا اور اس سے اس کی ذمہ داری کو مطالب سوال کر جائے گا وَقُلْ لُكُمْ رَعِن وَقُلْ لُكُمْ مَسْئُولَ دُنْ رَعِيَتِهِ لہٰذا آپ نے فرمایا تمہیں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کو مطالب سوال کر جائے گا تو اپنے بچوں کے تربیت اسلامی ٹھنگ پر کرنا یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور یہ خاص بات میں ماں و بہنوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر جو باپ ہوتے ہیں جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ تو کام پر نکل جاتے ہیں بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ وقت اگر کسی کا گزرتا ہے تو وہ ہماری ماں و بہنوں کو گزرتا ہے اس لیے ہماری ماں و بہنوں کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت وہ کیسے کر رہی ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو ماں بہنیں تھی وہ اپنے بچوں کو رات میں کمس کا ملویہ سناتی تھی صحابہ کی قصے سناتی تھی امبیاء کرام کے رسولوں کی قصے ان کو سنائے کرتی تھی لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ قصے سنائیں گی کیا ان کو خود یاد نہیں وہ قصے ان کو خود یاد نہیں قصے ان کو اگر کچھ یاد ہے تو ان کو گانے یاد ہیں ان کو موویز کے سٹوریز یاد ہیں یہ سارے چیز ان کو یاد ہیں لہٰذا اپنے بچوں کے تربیت اسلامی نگ پر کریں تب کہیں جا کر ہمارے بچے کچھ سیکھ پائیں گے تب کہیں جا کر ہمارے بچے اس فتنے سے محفوظ رہے پائیں گے اس سلسلے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کاری حدیث سماعت فرمائیں حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے بیٹھا ہوا تھا فقال یا غلام ایک جھلک یہاں سے لینے کہ اپنے بچوں کے تربیت آپ کیسے کر رہی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا یا غلام اے بچے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہا لبی یا رسول اللہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں تو آپ نے کہا یا غلام انی اعلیم کا کریمات کہ سنو میں تمہیں کچھ کلمات سکھانے جا رہا ہوں احفظ اللہ یحفظ گا تم اللہ کی حفائد کرو اللہ تمہاری حفائد کرے گا احفظ اللہ تم اللہ کی دین کی حفائد کرو یہ احفظ گا وہ تمہارے دین کی حفائد کرے گا یعنی وہ تمہاری حفائد کرے گا آپ نے آگے فرمایا وَعْلَمْ اورے بچے جان لو اَنَّ الْأُمَّةِ کہ اگر پوری کی پوری امت اگر پوری کی پوری امت یعنی تمام انسان مل کر وَعْلَمْ اَنَّ الْأُمَّةِ لَوِ جِتَمَعَتْ اَلَا اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَئِن لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَئِن قَقْتَ مَاللَّهُ رَبِ اگر پوری کی پوری امت تمام کے تمام انسان مل کر آپس میں اگھٹے ہو جائیں اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے اللہ یہ کہ اتناہی جتنا اللہ نے تمہارے لئے تمہارے لئے اگر تمام کے تمام لوگ اکھٹے ہو کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو تمہیں کوئی وہ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں یہاں تک کہ وہی نفع جو اللہ والمین نے تمہارے لئے لکھی دیا ہو اللہ حقیٰ نبی صلی اللہ آگے فرمایا رفیت اللہ علام و جفت صرف کے قلب اٹھا لئے گئے ہیں اور صحیح پیفش ہو چکے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے لہٰذا اب تقدیر دوبارہ نہیں نکھی جائے گی تو غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کو جس کی عمر بمشکل نودہ سال ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی بمشکل نودہ سال کے آس پاس تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں توحید سکھا رہے ہیں آج ہمارے کتنے ماں بہن ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو کبھی ایک مرتبہ بھی زندگی میں کبھی بیٹا سے ہی کہاو کہ بیٹی ہمیشہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا آج ہمارے ماں بہنیں اس سلسلے بہت زیادہ محتاط رہے اور اپنے بچوں کی تربیر اسلامی ننگ پر کریں تب کہیں جا کر ہم اس فتنے سے بچ پائیں گے تب کہیں جا کر ہم ارتداد کے اس بابا سے محفوظ رہے پائیں گے اور اسی طرح ایک اور بہت اہم چیز جس کی نشاندہی بہت ضروری ہے اور ارتداد کے فیلنے میں جس کا بہت بڑا اثر ہے اور بہت بڑا کردار ہے وہ چیز جانتی ہیں آپ کیا ہے وہ چیز ہے کفار کی جانب سے کفار کی جانب سے غیر مسلموں کی جانب سے خاص کر لڑکوں کی جانب سے اسلامی ماں و بہنوں کو پیار و محبت کی پٹی پڑھانا آپ جانتی ہیں دنیا میں تین چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہیں سب سے زیادہ پرکشش دلکش چیزیں اگر کچھ ہیں تو وہ دنیا میں تین چیزیں ہیں جن کی طرف انسان کٹھا چل جاتا ہے اور جو چیزیں اپنے آپ کی طرف ہر انسان کو کیس لیتی ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے چیز ہے بھوک انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو پھر وہ اچھی چیزیں بھول جاتا ہے انسان اس بھوک کی خاطر ساری زندگی محط کرتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ساری زندگی دوردور کرتا ہے اور اپنی ساری زندگی سینے گزار دیتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے بہت بڑی چیز ہے یہ جو سب سے زیادہ انسان کو اپنے طرح کچھتی ہیں اور اسی طرح دوسری سب سے بڑی چیز سب سے اٹریکٹیف چیز جو ہے دنیا میں وہ چیز ہے پیسہ پیسہ ایک ایسا چیز ہے جس کو دیکھ کر اچھے سے اچھے لوگوں کا ایمان خراب ہو جاتا ہے اچھے سے اچھے لوگ اپنا عہدہ بھول جاتے ہیں اچھے سے اچھے لوگ پیغن جاتے ہیں پیسے کو دیکھ کر اور تیسری سب سے اہم چیز بلکہ میں اسمجھتا ہوں کہ ان تیروں چیزوں میں سب سے اٹریکٹیف چیز اگر کچھ ہے تو وہ یہی تیسری چیز ہے اور وہ چیز جانتی ہیں آپ کیا ہے وہ چیز ہے محبت یہ پیار الفت یہ سب سے اٹریکٹیف چیز ہے سب سے پرکشش چیز ہے یعنی ایسی قوت اس میں ہے جو ہر کسی قوت میں ترقیش لیتی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ اللہ بعالمین نے مردوں کی بنسبت عورتوں کو یعنی لڑکیوں کی بنسبت لڑکیوں کو دل کا زیادہ نرم بنایا ہے لڑکیاں یہ زیادہ نرم ہوا کرتی ہیں دل کے لحاظ سے ان کے دل زیادہ نرم ہوا کرتے ہیں لڑکوں کی بنسبت اور یہی وہ ہتھیار ہے یہی وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کو آج جس کو آج کفار غیر وسلم تنظیمیں ہماری ماں اور بہنوں کے خلاف استعمال کر رہی ہیں آج کتنے ایسے لڑکے بلکہ باقاعدہ انعام رکھا جا رہا ہے لڑکوں کو ٹریننگیں دی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ہی انعام رکھا جا رہا ہے کہ جو ایک لڑکی کو اپنی محبت کی جانب پسائے گا اپنی جھوپے پیار کی جانب پسائے گا اور اس کو اسلام سے نکالے گا اس کو اسلام سے دور کرے گا اس کو اپنے دین مداخل کرے گا تو اس کو کتنے دن لاکھ روپے انعامیں دی جائیں گے کئی کئی لاکھ روپے ایک ہماری ماں بہن لڑکی بہن کو اسلام سے دور کرنے پر دی جا رہے ہیں باقاعدہ کئی تنظیمیں ہی چل رہی ہیں اور لڑکوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہیں کہ وہ کس طرح ہماری ماں بہنوں کو اپنی جھوپے محبت کی جانب پسائیں اور اس کے بعد ان جانب پس کر جب ہماری ماں بہنیں خفار کی چندل مچری جاتی ہیں ان کے جانب پس جاتی ہیں تو ان لڑکوں کو کئی کئی لاکھوں روپے کا انعام دی جاتا ہے کئی کئی لاکھ روپے کا انعام ان کو دی جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک لڑکی کو اسلام سے دور کیا ہے ایمان سے دور کیا ہے اور یہ سب سے ایک بہت اہم چیز ہے جس کی بنا پر ہماری بہت سے ماں بہنیں پسل جاتی ہیں خاص کر ہماری وہ ماں اور بہنیں جن کا تعلق ایسے معاشر سے ہو یا ایسی سوسائیٹی سے ہو یا ایسی جگہوں سے ہو جہاں پر ان کا اٹھنا بیٹھنا کفار کے ساتھ ہو لڑک کفار کافر لڑکوں کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے لیے تو یہ بہت بڑی خطری گھنٹے ہیں خاص کر ایسی ماں اور بہنیں جو ایسے سکول اور کالیگز میں پڑھنے جاتی ہیں یا جوب کرنے جاتی ہیں کہ جہاں پر ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سینا ایسے لوگ کے ساتھ رہتا ہے جو کافر ہیں جو اللہ کو ایمان نہیں رکھتے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ان کے محبت میں گفتا ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ چوری چھپے شادی کر لیتی ہیں اور اسلام کو خیر آباد کہہ جاتی ہیں اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ہوائی پارنگ رہی ہے ایسا نہیں کہ میں سے بول رہا ہوں اور دنیا میں سے کوئی وجود نہیں ہے بلکہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو میرے پاس خود ایک کیس ایسا آیا آپ کیونکہ حیرت کریں گی اس کو بہت سمات فرمائیں میرے پاس خود ایک کیس ایسا آیا کہ جس میں ایک لڑکی جو سکول میں کالج میں پڑھنے جاتی تھی وہ کالج جو کپالہ کالج ہے ایک کالج میں پڑھنے جاتی تھی اور اس کا آنا جانا ایک لڑکے کے ساتھ تھا جو بھی اس کے ساتھ اس کے کالج میں پڑھتا تھا اور پیشم جائے کرتا تھا دھیرے دھیرے دونوں میں دوستی ہوئی اور اس کے بعد دوستی کے بعد معاملہ آگے بڑا پیار موپر تک چلا گیا اور اگر یہاں تک تھوڑا تب بھی غنیمت ہوتی لیکن آگے جب میرے بات سنی تو میرے ایروٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ بچی جس کی عمر بمشکل 21 سال ہوگی جو ابھی بمشکل 21 سال کی عمر میں ہے یعنی بالکل نوجوان لڑکی جس کے تعلق سے ماں باپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بیٹی جاتی ہے اسکول میں پڑھتی اور پڑھ کر واپس گھر آ جاتی ہے مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس لڑکی نے اس کافر لڑکے کے ساتھ جس سے اس کو محبت ہو گئی تھی اور جس سے اس کو اپنی جال نفسہ لیا تھا اپنے محبت کے جال میں اس لڑکے سے چکے سے نکاح کر لیا اس لڑکے سے شادی کر لی اور شادی بھی کہاں کوٹ میں جا کر نہیں کی کوٹ میں جا کر شادی نہیں کی بلکہ دونوں لڑکی اور لڑکی نے اکیلے میں شادی کر لی دونوں خود ہی گواہ بن گئے اور دونوں نے خود ہی ایک دوسرے کا نکاح پڑھا لیا دونوں نے ابھی بن گئے نعوذ باللہ ہی انزادی یہ ہمارے معاشرے کی آج کڑنی حقیقت ہے ہمارے معاشرے میں آج ایسا ہو رہا ہے کہ آج ہماری بہنیں جن کے تعلق سے ہم اسکول کو اسکول میں بیجھ کر بلکل بے خبر ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ان کی فیضمہ کر دی ان کے آنے جانے کیلئی بس کا بندبس کر دیا اور آج ہم اپنے پر سے ادا ہو گئے نہیں اللہ کی قسم ہم اپنے پر سے ادا نہیں ہوئے ہماری اوپر عبادے میں کہ ہم جانے کہ ہماری ماں بہنیں ہماری بچی ہماری لڑکی کس کے ساتھ جا رہی ہے اسکول میں اس کا اتنا بیٹل کس کے ساتھ ہے اس کے دوست کون ہیں اس کی فیرنٹس کون ہیں یہ جاننا نہایت سنوڑی ہے سن کر میرے روم کے کھڑے ہو گئے کہ اس لڑکی نے جو بمشکل بیس اکی سال کی ہے ایک لڑکی سے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد دونوں میں بھی یہ بن گئی اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس لڑکے کا کہنا یہ ہے کہ میرے گھر والے تمہیں بھی کبھی بھی قبول نہیں کریں گے تمہیں کبھی اپنے بہو نہیں برائیں گے وہ لڑکہ صاف ہو کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں کبھی بھی میرے گھر والے اپنی بہو نہیں مانیں گے بلکہ اس لڑکے کی ماں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم کچھ بھی کر لو کبھی اس لڑکی کو میرے پاس لے کر متانا سب کچھ ہو چکا ہے لیکن اب بھی اب بھی وہ لڑکی اس کی محبت میں گرفتار ہے میں نے اس کو سمجھایا اس کو بتایا کہ اللہ کی بندی یہ چیز غلط ہے اور آپ جب چاند کا تعجب کریں گی اس لڑکی کو اس اللہ کی بندی کو یہ تک نہیں معلوم کہ کسی کافر سے نکاح کرنا غلط ہے کسی کافر سے محبت کرنا غلط ہے ارے کافر کیا کسی مسلمان لڑکے سے محبت کرنا بھی غلط ہے ہم جانتے ہیں آپ جانتی ہیں بخوبی کہ کسی کافر لڑکے سے محبت کرنا بھی غلط ہے چاہے وہ کافر وہ اے مومن ہو لیکن یہاں پر وہ ایک کافر لڑکے سے محبت کر رہی ہے اور وہی سمجھ رہی کہ یہ جائز کام ہے اس نے چھپکے سے نکاح کر لیا اور اس کو یہی وزت نہیں معلوم کہ یہ غلط کام ہے میں نے اس کو بتایا کہ اللہ کی بندی تمہارا نکاح بھی نہیں ہوا ہے ایسے نکاح کی اسلام میں کوئی ایسیت نہیں ہے ایسے نکاح کی اللہ کے یہاں کوئی ایسیت نہیں ایسے یہاں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی ایسیت نہیں ہے تمہارے اس نکاح کا کوئی اقرار نہیں کوئی تمہارے اس نکاح کا میعاری اللہ کے ازدیک نہیں ہے لہٰذا تم یہ مت سمجھو کہ تم اس کے اس کی بیوی بن گئی ہوگا وہ تمہارا شوہر ہے وہ تمہارا خاون ہے یہ مت سمجھو اس کو سمجھایا لیکن وہ اللہ کی بندی کچھ ہی نہیں جانتی اسلام کے بارے میں وہ مجھ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ اگر اللہ بعالمین غور کرے کہ آج ہماری ماں بہنے دین سے کتنی دور ہیں کتنی دور ہیں وہ اللہ بعالمین پر اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب اللہ بعالمین کو یہ بات ناپسند ہے کہ ہم کسی کافر رڑکے سے نکاح کرے تو اللہ بعالمین نے اس کافر رڑکے سے ہمیں ملوایا ہی کیوں اللہ نے ہمیں اس کافر رڑکے سے کیوں ملوایا نعوذ باللہی بن ذالک یعنی نعوذ باللہ اللہ بعالمین ہم سے یہ کام کروارہ آئے اگر ہم کچھ گناہ کا کام کر رہے ہیں تو وہ اللہ بعالمین سے ہم سے کروارہ آئے یاد ہماری ماں و بینوں کا عقیل اتنا خراب ہو چکا ہے اور وہ اتنی آگے نکل چکی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ماں و بینوں کو بہت زیادہ سطر کرنے کے ضرورت ہے اور اپنے آپ کو شٹرونگ بنانے کے ضرورت ہے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے ضرورت ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی ایرا غیر انا تو خیر اگر ان سے کہتا ہے کہ آپ آؤ اور اہاؤ ہمارے دیم داخل ہو جاؤ تو وہ چلی جائیں گی نہیں اور ایک بات اور یاد رکھیں اگر ہم نے ابھی سے ہوشک ناخون نہیں لیے تو کوئی بائید نہیں کہ کل یہ فتنہ ہمارے اندر تک پہنچ جائے اگر آج ہم نہیں جاگے تو کوئی بائید نہیں کہ کل یہ فتنہ ہمارے گھروں تک پہنچ جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی ہمیں کوئی ایسا دن دیکھنا پڑے کہ ہماری کوئی ماں ہماری کوئی بہن ہماری کوئی بہو کوئی بیٹی وہ اسلام کو چھوڑ دے اور کسی کافر سے جا کر شادی کر دیں لہذا یہ سوچنے بلکل مت رہے کہ اگر ابھی ہمارے اندر ہی فتنہ موجود نہیں ہے یا اگر ابھی ہمارے گھروں میں ہی فتنہ موجود نہیں ہے تو اس فتنے کی چپیٹ میں ہم آنے والے نہیں ایسا نہیں ہے کوئی بائید نہیں کہ کب ہم کس فتنے کی چپیٹ میں آ جائیں فتنے عربی میں کہا جاتا ہے کہ الفتنو خطا فتن کہ فتنے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کو اچانک پچک لیتے ہیں یعنی انسان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کس فتنے کا شکار ہو گیا ہے لہذا اپنی آنکھوں کو کھولیں گھوش کے ناخول لیں جا گئے اور دیکھیں کہ معاشر میں کیا ہو رہا ہے آپ کی بہن بیٹیاں لڑکیاں بچیاں کیا کر رہی ہیں کیا پڑ رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں کہاں سو رہی ہیں کیا کر رہی ہیں ہمیں ہر چیز کی خبر رکھنے کی ضرورت ہے تب کہیں جا کر ہم ان کو ارتداد کے اس ممبا سے بچا پائیں گے تب کہیں جا کر اب ان کو ارتداد کے اس فتنے سے محفوظ رکھ پائیں گے اور آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ فتنہ جو ارتداد کا ہے یہ اتنا حطرناک فتنہ ہے کہ اس کا شکار صرف مسلمان لڑکیاں اور بچیاں نہیں ہوتی یعنی صرف جوان لڑکیاں اس کا شکار نہیں ہو رہی ہیں بلکہ آپ کو جانا کہ حیرت ہوگی ممبئی میں کئی کیسے ایسے بھی درج ہوئے کہ جس میں اسلام کو چھوڑ دینے والی مردد ہو جانے والی عورتیں وہ کون تھی وہ تھی جن کے خاون تھے جن کے اپنا شہر تھا جن کے اپنے بیٹے تھے جن کے اپنی بیٹیہ تھی جو مائے تھی ان ماہ انہیں اسلام کو چھوڑ دیا ان ماہ انہیں اسلام کو خیر آباد کہہ دیا وہ مائے اللہ کی منکر ہو گئیں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی منکر ہو گئیں تو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ارتداد کے اس وبا کے تعلق سے پیش کی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نہایت سترک رہے اور اپنے معاشرے میں دیکھتے رہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے اگر آج ہمارے گھروں میں یا ہماری بعض ماہوں اور بہنوں کے گھروں میں دینداری ہے اگر آج ہماری بائیں بعض ماہوں اور بہنیں دین کو پڑھ رہی ہیں سمجھ رہی ہیں اور دین پر عمل کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہر کے ذریعے نہیں ہے کہ پوری دنیا اسی طرح ہے یا ہر کسے کی گھر میں اسی طرح کا معاول ہے نہیں ممکن ہے کہ ہمارے لئے یہ بہت بڑی بات ہو کہ ہم کیسے اللہ کو بھوٹ سکتے ہیں ہم کیسے جو آج تک نمازیں پڑھ رہے ہیں کل تک کیسے انہی نمازوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور اللہ کا انکار کر سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن یقین جانے جو فتنے ہوتے ہیں یہ اچانک آتے ہیں اور دھیرے دھیرے انسان ان فتنوں کا شکار ہوتا ہے یعنی آپ کبھی کہیں پر ایسا نہیں سرے گی کہ کل تک کوئی انسان کل تک کوئی انسان یا کوئی ہماری ماں کوئی بہن کل تک نمازیں پڑھتی تھی روزے رکھتی تھی اسلام کے تمام احتمال تر عمل کرتی تھی اور اچانک سے اگرے دن اس نے اسلام کا انکار کر دیا قرآن کا انکار کر دیا قیامت انکار کر دیا اللہ کو بھل گئی اور مرتب ہو گئی آپ کو اکثر کہیں پر ایسی مسارہ نہیں ملیں گی دھیرے 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 جو ارتداد کا یہ بابا ہے یہ ہمارے اندر سرائت کرتی ہے دھیرے دھیرے اس فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں اور جو ارتداد ہے اس فتنے کی آخری منزل ہے یہ آخری شٹیج ہے ممکن ہے کہ آج ہماری اللہ نہ کرے بہت سی ماں بہنیں ابھی دوسری تیسری چوتری اسٹیج پر ہو ارتداد کی لیکن اللہ نہ کرے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو واپس لائیں ان کو اسلام کی تعلیم دیں ان کو سکھائیں ان کو بتائیں کہ اللہ کیا ہے محمد رسول صلی اللہ کیا ہے ایمان کیا ہوتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے اللہ کیا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ کیا ہے اس طرح جمیل کیا ہے اسلام کی جو بیسک نولش ہے کم از کم اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو وہ ضرور دیں تک کہیں جا کر انشاءاللہ ہم اس ارتداد کے فطرے سے محفوظ رکھ پائیں گے اور اگر ہم نے ابھی اس سے ہوشکن آخر نہیں لیے تو کوئی وعد نہیں اللہ نہ کرے کہ کل یہ وبا ہمارے اور آپ کے اندر ہی پہنچ جائے اور ہمارے گھروں میں یہ وبا فیل جائے اور ہمارے ماں اور بہنیں اسلام سے مقدد ہو جائیں اسلام کو بول جائیں اللہ کو بول جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول جائیں بس انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں آگے باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ آگے کے پروگرام میں اسی موضوع آگے بڑھائی جائے گا اور آپ کے سامنے مزید ایسی اسباب اور ایسی وجوہت بہن کی جائیں گی کہ جن کی بنا پر آج ہماری ماں اور بہن اسلام سے مقدد ہو رہی ہیں اور جن کی بنا پر آج ہماری ماں اور بہنیں اسلام کو سوٹ رہی ہیں اسلام کو خیرے بات کہہ رہی ہیں وقت ہو چکا ہے انہی کلمات میں اکتفا کرتا ہوں اللہ باعلمین صلی اللہ باعلمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کو سمجھنے کی طور پر فرما اللہ باعلمین ہم تمام لوگوں کو اسلامی احکامات پر مجھنے کی طور پر فرما اللہ باعلمین ہماری ماں اور بہنوں کو ارتداد کے اس فتنے سے بچنے کی طور پر فرما اللہ عالمین ہماری ماں اور بہنوں کو ارتداد کے سکتنے سے بچنے کی جو ترقیبیں ہیں ان ترقیبوں کو استعمال کرنے کی توفیق عدد فرما اللہ عالمین ہماری ماں اور بہنوں کو ارتداد کو یہ اسباب ہیں ان اسباب سے دور رہنے کی توفیق عدد فرما اللہ عالمین ہماری ماں اور بہنوں کو اسلام سے جڑنے اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عدد فرما اللہ تعالیم ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے بچوں کی تربیت اسلامی ڈھنگ پر کرنے کی تفیق عدد فرما اللہ تعالیم ہماری ماں اور بہنوں کو اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی تفیق عدد فرما اللہ تعالیم ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی معید فرما اللہ تعالیم ہم ایسے دور میں جی رہے جو دور فتنے کا دور ہے اے اللہ تیری محبت تیری انعائت تیری شفقت اور تیرے کرم کے بغیر ہمیں اس فتنے سے نہیں بچ سکتے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو ہمیں اپنی آغوش میں لے لے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے اور ان فتنوں سے مر جات دے دے اللہ تعالیٰ تو ہمارے سروں پر اپنی رحمت کا سائے نازل فرما اللہ تعالیٰ تو ہمارے گھروں میں چین سکون عطا فرما اللہ تعالیٰ تو ہمارے گھروں میں سکینت نازل فرما اے اللہ ہمارے ماں اور بہنیں جو بھی ارتداد کی سببا میں پڑھ چکی ہیں اور اسلام کو چھوڑنے والی ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے دنوں کو ایمان کے طرف مور دے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علا طاعتک اے اللہ ہمارے جو ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں اور جو مرتد ہو چکی ہیں اے اللہ تو ان کو دوبارہ اسلام کی دورت اتا فرما اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تا زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو طیمہ و یقین پر ہو اور آخر الفاظہ ہی ہو اشہدو اللہ الہی اللہ و اشہدو انہم محمدن عبدو ہوا رسول آمین تقبل آپ العالمین السلام علیکم ایک اعلان سمات فرمائے نظر کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ السلام فاؤنڈیشن یعنی اے آئی ایف ٹرچ کے زیر احتمام ہر سندے کو یہ پروگرام اٹاوہ کے دیگر اور مختلف محلوں میں مراقب کیا جاتا ہے اور یہ پروگرام خاص خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلا پروگرام یعنی ساتھوہ پروگرام یہ چھٹوہ پروگرام تھا اور ساتھوہ پروگرام انشاءاللہ آپ کی محلے میں عبدالعالیم بھائی کے کیتھے والے گھر میں جو سامنے گھر ہے کیتھے والے گھر میں جہاں پر اس سے پہلے دو پروگرام ہو چکے ہیں انشاءاللہ اسی گھر میں یہ پروگرام انعقد کے جائے گا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بیان کرنے والی آپ ہی کے محلے اور شہر کی کچھ عالمہ ہوں گی جو آپ لوگوں سے آپ ماں و بہروں سے خطا فرمائیں گی اور ایک آخری گزارش جو آپ لوگوں سے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے پروگرام میں جب بھی آئیں تو مکمل پردے میں آئیں برقہ پہن کر آئیں تاکہ ہم اسلامی حکامات جہاں باتیں کر رہے ہیں ان اسلامی حکامات پر ہم عمل بھی کر سکے اور اللہ بارمین کے ہاں تاکہ ہماری کوئی بھی پکڑ نہ ہو ایک آخری چیزہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو بھی پروگرام ہوتے ہیں یا پھر ابھی جو پروگرام ہوا ہے یا آگے میں جو پروگرام ہوں گے وہ سب یوٹیوب پر ریکارڈ کے جاتے ہیں اور یوٹیوب پر اپلوڈ کے جاتے ہیں اگر ہماری کوئی ماں بہن ان پروگرام کو سننا چاہتی ہے ان سے استفادہ کرنا چاہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ یوٹیوب پر آئی ٹرش ٹی وی یہ ڈال کر سرچ کریں آئی ٹرش ٹی وی تو انشاءاللہ ان کو اس پروگرام کے تمام جو سلسلہ بات جو پروگرام ہو رہے ہیں ان کو مل جائیں گے اور وہاں سے وہ استفادہ کر سکتی ہیں اور ان پروگراموں کو سمات کر سکتی ہیں دعای کہ اللہ تعالیٰ علمین اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ علمین ان تمام لوگوں کو ہماری ماں و بہنوں کو اس پروگرام میں جو کچھ بیان کی جاتا ہے جو کچھ بتایا جاتا ہے اس پر حد تل امکان عمل کرنے کی کوشتہ فرمائے آمین واخد آوانا الحمدللہ السلام علیکم وبرکاتہ